انتالیس دن پہلے چود آگست کے دن ہمارے فیملی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو تمام احبارات میں تمام چھرینوں پہ چلا اس کے بعد ایک ہم لوگ نے ایک ایف آیار بھی کاٹی اور تیزے ایمی آہ مدینہ آپ گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی گئی اس میں سی ٹی ڈی کو کیس دے دی ہے کہ پندرہ بیس دن ہو گئے اس کے پاس مگر نہ سی ٹی ڈی کی طرف سے ہمیں کوئی کال آئی نہ کچھ اس طریقے سے یعنی کوئی چیز ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ لگاؤ کہ مجرمان تک آپ وہ لوگ پہنچیں اس کے وجہ سے ہمارا پورا خاندان پورا خاندان برکہ پورا اہلِ مالا اور ان علاقے کے لوگ جو نہ یعنی پریشان ہیں بلکہ ہمارے گھر میں میرا جو قزن ہے فرمان علی خان صاحب اس وقت فالد کا ٹیک ہوا ہے اور اس کے میرا یعنی لیاقت اسپدال میں وہ ایڈمیٹ ہے آنپوں کا اس کا نظر چلا گیا یعنی ہمیں ایسی چیزیں نہیں چاہیے کہ آپ ہمیں جو نہ دلاسے دیں چیزیں دیں ہمیں ان مجرمیوں کا نام بتائیں ان کو پکڑیں ان کو سزا دیں یعنی آئندہ اگر وہ یہ لوگوں نے جو کاروائی کیا ہمارے بچوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسی کوئی چیز کسی اور کے بچوں کے ساتھ نہ ہو یہ ہم چاہتے ہیں اس میں اب آبی صاحب کو تمام ساتھیوں کا شکریہ تھا میں آفیز علی مریمان صاحب کا پسیل صاحب جماعت سلامی کا مشکور ہوں کہ وہاں پر امارے ڈسٹکٹ میں جو پیسلے ہوئے ہیں آج اس میں یہ تھے تھا کہ ہم نے وہاں ایک پریس کانپرنس جو جماعت سلامی کرے گی اور ایک این پی کرے گی چونکہ آج میں ٹیم زیادہ دیں ہوں گا آپ اس ساتھ بات کریں گے اس میں لیکن ایک چیز واضح کر دوں کہ وہاں پر امارے ڈسٹکٹ میں تمام تنظیمیں وہاں پر جتنے پارٹی آئے اس میں میں اگر نام لینے تھا دس منٹ تو نام لینے میں لگ جائے گا کہ وہ تمام تنظیمیں ہمارا ساتھ ہے اور آج اگر اس میں ہم نے چونکہ مسج کنوے کیوں ان کو لیکن چونکہ تھے یہ تھا کہ آج جماعت سلامی کی پروگرام ہے تو ہم جماعت سلامی اور این پی اس سانحہ میں دوروں متاثر ہے اس لیے ہے ہم دونوں یہ جو ہے نا آج کی پروگرام ہے جماعت سلامی کی طرف سے ہے اور آنے والا انشاءاللہ پروگرام ہے جو ہوگی اب وہ عوام ہے ساتھ باتی کی طرف سے ہوگی تو میں آپ کو یہ باور کھرا دوں کہ ہم پاکستان کی شیری ہو اور آئین اور قانون کے دیرے میں رہتے ہوئے ہم نے آج تک آہ ماشاءاللہ جس طریقے سے اس کیس کو لے کے آہ تمام ساتھی لے کے چل رہے تو وہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور جلت آئے گا اور اس کی لیے ہم کل ہمارا اجلاس ہے اور وہ بھی جماعت اسلامی کے تحت ہی ہیں انشاءاللہ کل بس پہ ہم آہ پیسلہ کریں گے چالیس کے بعد ہم ابھی ایسے نہیں بیٹیں گے ہم نے حکومت سے نہیں ہم نے ملکت پاکستان سے مطالبہ جو مطالبات تھے اور جو ان تک بات پہنچا نہیں تھے وہ سارے پہنچا چکے لہٰذا کل ہم انشاءاللہ اس اجلاس میں لائے ملتے کریں گے کہ ہم نے آگے کرنا لیکن یہ ایک چیز واضح کر دوں کہ آہ کوئی ادارہ یا کوئی حکومت تو اس غلط پیمی میں ارگز نہیں رہے کہ ہم چودہ شہداؤ یا تیرے شہداؤ یا اٹھارہ بندوں کو بھول جائے اور پلس اس ایک گھر کو تباہ کرنے والوں کو اسی طرح چھوڑ دیں کہ جو ایک بندہ بچا ہوئے بھی تھا ان کی جو سربرات تھا اس بھی بھی وہ کل فالش کے اٹیک آئی اور وہ اللہ اس کو سیت دے دے تو انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور تمام پارٹی ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ باقی باتیں میرے خیال میں اب اس ساتھ چونکے ہوں انشاءاللہ رہا ہے کہ کرمنلز کو جو ہے وہ آزادی حاصل ہے تھانے ملے ہوئے ہوئے یہی سب کچھ ہوگا تو یہ عوام کہاں جائیں اس لیے اس موقع میں میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو حکومت کنٹرول کرے ورنہ عوام کے ساتھ مل کر پھر اس کے لیے بھی کوئی لائے حمل دے کرنا پڑے گا وہ شکریہ ہے دیکھیں سارے یہ آپشن ہوتے ہیں عدالتوں والے لیکن میں نے خود براہ راست جو بھی قابل ذکر ادارے ہو سکتے ہیں ان تمام لوگوں سے بات اور ہمارے جماعت اسلامی کا جو نیٹ ورک کے پورا تنظیم کا اور ہمارے شعبیں مختلف جو انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں ان سب لوگوں نے تمام اداروں سے پولیس سے رینجر سے اور حساس اداروں سے سب سے بات بھی کی تھی اور اس وقت سب لوگ تعاون بھی کر رہے تھے کہ ہاں یہ بہت بڑا سانیہ ہوگوا ہے اور ہمارے کے ساتھ ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے صرف رابطہ کرنے کی بات نہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے نیٹ ورک کو پکڑے ہیں اور ان قادلوں کو پکڑے ہیں اور اس دیشت گردی کے اس پورے واقعوں کو قوم کے سامنے لے کر رہے ہیں سب سے اچھا کام تو یہی ہوتا ہے خاص سوپر پولیس کو تو سب سے اچھا ہی لگتا ہے کہ کسی بھی واقعے ہو کہہ دے ذاتی دشمنی لیکن ظاہر ہے وہ نہ اس میں کوئی دراسی بھی کوئی حقیقت ہے اور نہ وہ یہ کر سکے کہ وہ اس کو اس طرح ثابت کرتے اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے ان کو ذاتی دشمنیوں کے واقعات بھی لوگ دیکھتے ہی ہیں کلک میں کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں اور اردوں کے اوپر گرنٹ ٹھٹے گا کوئی نہیں تو بہت سکتا اس لیے یہ بات درست نہیں ہے نا اس طرح کر کے جاننی چھوڑانی ہوگی یہ دہشتگردی کا واقعہ ہے اور دہشتگرد کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ زبدانہ حکومت کی ذمہ داری ہے ملک دشمن اناصر اگر موجود ہیں اور بیرون ملک کے لوگوں کا بھی اس میں ہاتھ ہیں تو یہ سب کا سب یہ حکومت اور اداروں کا کاملے کے قوم کے سامنے لائے ہیں بس یہی میں نے طورس کیا نا کہ یہ جو ایک پیسیف پسیمٹی پالیسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں اور اپنے دشمنوں کی دشمنی کو بھی قوم کے سامنے نالا سکیں یا دنیا کے سامنے نالا سکیں یہ ڈپلومیسی کے محاصفے بھی جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا حکمران اس کام کو کرنے میں یہی نہیں پیچھلے بھی ناکام رہے اور مجھے اس میں ظاہر سی باتیں جو بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ معاملہ نا اہلی کا بھی ہے اور معاملہ مفادات کا بھی ہے بعض جو لوگ ہوتے ہیں یا پارٹیاں ہوتی ہیں یا افراد ہوتے ہیں ان کے سٹیکس ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر بڑے بڑے ممالک کے ساتھ یا دشمن ممالک کے ساتھ بھی ان کے پرسنل یا مفادات کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی سامنے نہ آ سکے اور اگر انہوں نے کوئی کام یہ دارہل یہ کسی زندہ حقیقت ہے کہ جس کو میں تصمیم کرنا چاہیے قوم کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے تو ان سارے لوگوں کوئی سمجھنا چاہیے کہ انہیں وہ بات کرنی چاہیے جو قوم کے مفاد میں ہو اور حقائق کو دنیا کے سامنے لانے میں ہی فائدہ ہے حقائق کو چھپائیں گے تو آپ کو جوتے بھی پڑھتے رہیں گے لوگ جو ہیں وہ دشتگردی کے واقعات بھی کرتے رہیں گے اور الزام بھی ہم پر لگتا رہے گا ہم نے تو دیکھ لیا کہ بیس سال کا یہ تو عرصہ تھا جس میں امریکہ بڑے تم تراغ سے آیا تھا تو اس بیس سال کے عرصے میں اس وقت یہی سب باتیں کی گئی تھی نا در اور خوف کے نتیجے میں آپ نے اپنے اڈے حوالے کر دیئے تھے خوف کے نتیجے میں کہ پاکستان کو گتورہ بورہ بنا دیں گے آپ نے اپنی معیشت اپنی فوج اپنے اڈے اپنا ملک سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا لیکن امریکہ اور بھارت نے آپ کے ساتھ کیا کیا بھارت اور امریکہ نے آپ کے ایک لاکھ لوگوں کو شہید کیا یہاں پر انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کی مضاہمت کی جن لوگوں نے جو ہے وہ جتو جوت کی آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکرو کیا اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ دم دوا کا بھاگنے پر مجبور ہوئیں